جی ویورز ویلکم ان مائی چینل ویورز آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ موجود ہیں یوٹیوب پر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیزم پر اچھا ویورز آرٹیزم پر میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ تھوڑی سی ویڈیوز دیں لیکن اس میں جو ہے اب یہ جو سیریز میں نے شروع کی اس میں جو ہے ہم اس کے جو آرٹیزم کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں ان پر بات کریں گے تو آج جو ہے ہم بات کریں گے آرٹیزم بچوں میں اور اس کے کیا سائنز ہوتے ہیں یا اس کی کیا علامات ہوتی ہیں ان کے بارے میں اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کے لیے جو ایک افیکٹیو جو میتھرڈ ہے ان بچوں کو ڈیل کرنے کا اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو کوششی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی یہ ایک ویڈیو ہو بہت لمبی چھوڑی کہانیاں نہ ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو میسج ہے وہ میرا مل جائے کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اچھا جی آرٹیزم دیکھیں اب جن کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ آرٹیزم ایک بچوں کی ڈیولپمنٹل ڈیس آرڈر ہے یعنی آپ سوچیں کہ اس میں جو ان کے دماغ کی بناوٹ ہے وہ باقی بچوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان بچوں میں کچھ ایسی گفتگو اور آپ سوچیں کہ ان کے بیہیوئر میں کچھ ایسی مشکلات دیکھنے میں ملتی ہیں جو کہ جو ہے وہ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں تو جب آپ ایسے بچوں کو کسی سائیکیٹریس یا سائیکالوجس کے پاس لے کے جاتے ہو تو پھر ان کا ڈائیٹنوز جو ہوتا ہے وہ آرٹیزم کا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سپیکٹرم آف ڈیس آرڈر ہے سپیکٹرم یہ سوچیں کہ جیسے اب دیکھیں ایک جیسے کوسے کذا کے رنگ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب وہ اسی طرح آرٹیزم جو ہے وہ کسی بچے میں کسی طرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور کسی دوسرے بچے میں کسی دوسری طرح سے اس کی مشکلات ہوتی ہیں یعنی ہر بچے کی ڈیفکلٹی کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا اس کی پریزنٹیشن جو ہے یا اس کا سبھاؤ مختلف ہوتا ہے بعض اوقات تو اس لئے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک بچے میں جو علامات ہیں وہ سب بچوں میں جو ہے نا وہ ہوں گی لیکن ان میں جو ایک کومن چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کی مشکلات ہوتی ہیں اور مطلب جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں کمیونیکیشن اور انٹریکشن ڈیفکلٹیز ان سب بچوں میں ہوتی ہے تو اچھا جی اب اس میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں سائنس جو ہے نا آرٹیزم کے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب یویلی یہ جو آرٹیزم کا ڈائیگنوزز ہے جب بچہ ہوتا ہے بھائی سال کا یا تین سال کا زیادہ تر اس ایج گروپ میں اس کے جو ہے نظر آنے لگتے ہیں جو اس کی علامات ہیں اور پھر آپ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ کی جو اگر بچہ نرسری میں جاتا ہے تو آپ کی جو ٹیچر ہوتی ہے بچے کی تو وہ آپ کو ذہان دلاتی ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں بچے جو ہے نا وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے نا ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں یعنین آنکھ کا جو رابطہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں جی جناب تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آنکھ کا رابطہ نہیں کر پاتا آپ اس کو بلاتے وہ آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سائن ہوتا ہے جیسے آپ جو بھی بچے کا نام ہے باب ہے جو بھی ہے تو آپ اس کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کی سنتا نہیں ہے تو پہلے آپ کو یہ لگے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی سننے کی مشکلات ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ آپ جا کے کروالیں اس کی جو ہیرنگ ہے یا اس کی جو قوت سمات ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں جو کچھ پرٹیکلر سی مطلب جو سائنس سیمٹمز ہیں وہ میں آج بات کروں گی اچھا جی جیسے اب ایسے بچے جو ہوتے ہیں جیسے اب کسی اس کو کسی شادی پہ لے کے جاتے ہو یا جی انفیمیلئر سیچویشن ہے جہاں پہ کوئی ڈیفرنٹ فیسز نظر آ رہے ہیں یا شاپنگ مال میں تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں پوزاد اپسٹ ہو جاتے ہیں رونا دھونا ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے انزائیٹی کا لیول بڑھ گیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو یا تو انزائیٹی ہے یا پھر اس کا جو ہے آنٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اب یہ ہے کہ اچھا ایسے بچے باز کا جو ہے نا وہ ہینڈ کی موومنٹس کچھ دیتے نظر آتے ہیں جیسے فلاپ کرتے ہیں ہینڈز کو یعنی جیسے روٹیاں پکانا نہیں ایسے ہیں کچھ وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے اس سے کچھ ایسے موومنٹس کر رہیں گے یا پھر جیسے ایک کرتی پہ بیٹھ کے تو اس کو جو ہے راک کرتے رہیں گے تو یہ ساری سمٹمز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ریپیٹیٹیو موومنٹس تو یہ جو ہے آپ کو نظر آتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یا باقی بچوں سے بولتا نہیں ہے ایک ہی جو ایک جملہ ہے کوئی فریز ہے تو اس کو جو ہے بار بار وہ ریپیٹ کرتا ہے جیسے فار ایزامپل آپ نے کسی کو کہا کہ چلیں کسی نوکر کو کہا کہ بھی چلو بھی اسلم تم انڈا بنا دو ٹھیک ہے تو وہ بچہ پک کر لیتا وہ بار بار یہی کہتا جائے گا کہ اسلم تم انڈا بنا دو اسلم تم انڈا بنا دو مطلب یہ ایک مثال ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا جی اس کے کچھ احلات جو ان بچوں کے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھی طرح نہیں بولتے جیسے کہ اس عمر کے باقی بچے ہیں جیسے ہوستا آپ کی فیملی میں اور بچے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ اس طرح سے بولتا نہیں ہے یا پھر وہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکیاں ہوں تو وہ تھوڑی شائع نظر آتی ہیں یعنی کہ وہ اتنا زیادہ اچھا پھر کچھ بچے آپ کو پتا ہے کہ جیسے اپنا ٹائل جیسے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو وہ اپنا ٹائل آ کے دکھاتے ہیں تو یہ گوڈ سائن ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ آپ سے انٹریکشن کرنا چاہا رہا ہے تو وہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں آٹیسٹک بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں ہوتے ایک تو اور وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئیں گے اور جو ہے نا ٹائے آ کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہم میں انگیج نہیں ہو رہا تو اس کو جو ہے کہیں آٹیزم تو نہیں اچھا جی پھر ان بچوں کی تخیلاتی صلاحیت تھوڑی کام ہوتی ہے تو یہ جیسے کوئی دیکھیں جیسے پریٹینڈ پلے سے کہتے ہیں یعنی جو بچے جیسے گڑیا کا کھیل کرتے ہیں یا کچھ آپ ایسے گیمز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ایک بچہ وہ بن جاتا ہے مطلب ساب بچوں کی باجی یا ایک بچہ ساب بچوں کی امی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ کریکٹرز جو ہیں وہ بچے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں بہت کھیل کھیل میں لیکن ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ ایسے مطلب یہ ایکٹنگ والی ٹھنگز جو ہیں وہ بلکل پسان نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی ان چیزوں میں انگیج نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک سائن ہوگا کہ بھئی یہ بچہ وہ ایس ٹی میں ہے یا آرٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر کا شکار ہے ایک دو چلیں ویسے بھی ہو سکتا ہے بچے شائع ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان بچوں کی تخیلاتی صلائیت ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے اچھا جی پھر آپ دیکھتے ہو کہ یہ بچہ باقی بچوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا میری ٹرن آئی ہے تو جیسے باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے تو اس کو اپنی ٹرن کا احساس نہیں ہوتا اور وہ باقی بچے اس کو مزے سے وہ کھیلتے رہتے ہیں اور اس کو ٹرن ہی نہیں دیتے اور اس کو پتہ نہیں چلتا اچھا پھر یا پھر اس کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لطف اور خوشیوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی جیسے خود ہی خوش ہو رہا ہے تو خود ہی خوش ہو رہا ہے اچھا خود ہی اداس ہے تو بیٹھ کے خود ہی رو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی امائیں پریشان ہوتی ہیں کہ اس کو آخر کیا ہے تو اچھا پھر جو ہے نا اچھا جی پھر آپ اس کے مطلب لوگوں کے چہرے کے تاثرات سے جیسے اس کو ممی ڈانٹ رہی ہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ممی کو غصہ چڑھا ہے ٹھیک ہے تو وہ یعنی آپ کا گیٹ نہیں کر پائے گا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایسے بچوں کی مشکلات ہوتی ہیں اچھا جی پھر جو ہے نا ایسے بچوں میں آپ سوچیں کہ گیز منیٹرنگ یا مرکز نگاہ پر نظر رکھنا بھی جو ہے نا وہ بھی مشکل ہوتا ہے یعنی آپ جیسے اس کو دکھاتے ہو کہ وہ جیسے آسمان پہ جاند ہے ٹھیک ہے تو اب یہ لئے بچے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ بچے اس چیز کو فالو نہیں کر پاتے جو آپ انہیں دکھا رہے ہو اچھا جی اچھا کوئی بھی کھیل ہے تو یہ بچہ یہ ایکسپیٹ کرتا ہے کہ دوسرا بچہ جو ہے نا یہ شروع کرے گا اور یہ خود سے وہ ایک کھیل کو سٹارٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایسے بچے جو ہوتے ہیں یوری مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سارے سمٹمز مطلب ایک ہی بچے میں ہوں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے ہوں اور کوئی چیز ہو سکتا ہے 25% آپ کو نظر آئے کوئی 100% نظر آئے تو اس طرح سے تو اور اچھا جی اور یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہوتے ہیں نا کچھ ان بچوں میں سینسری پرابلمز ہوتے ہیں سینسری پرابلمز یہ ہیں کہ جیسے وہ کچھ جو ہیں آوازیں ان سے گھبرا جاتے ہیں جیسے بہت لاؤڈ نوائز ہو اچھا پھر جو ہے کچھ ٹیسٹ انہیں پسان نہیں ہوتے تو وہ مدرز کے لیے کافی پرابلمیٹک ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے نا وہ جیسے مطبع ایک ہی فوڈ جو ہے وہ بار بار کھاتے ہیں اچھا کوئی سمیلز سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو کہ باقی بچے نہیں ہوتے تو یہ بھی ان چیزوں میں نا سینسری والے جو ایشیوز ہیں وہ بھی ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا یہ بھی چکر ہوتا ہے کہ ان میں بعض وقت جو ہے یہ بچے ٹپ ٹوز پر چلتے ہیں یہ بھی ایک سینسری ایشیو کی علامت ہوتی ہے ٹپ ٹوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں کے انگوٹھوں مطلب جو انگلیاں اور انگوٹھوں ہیں ان پہ چلنا پسند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے بعض وقت تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی فیزیکل پراغلم ہے یا پھر اس کو جو ہے کوئی آمین یہ آٹسٹک سپیکٹرم ڈسارڈرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چیک کروانا ہوتا ہے اچھا جا اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے جو پیج ہے اس کو فالو کرنے والے اور جو چینل اس کو فالو کرنے والے ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک ایسا ایک طریقہ بتایا جائے جو کہ جو ہے آپ آرام سے ایزی لی آپ اس کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر لیں ایسے بچوں کے ساتھ دیکھیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی ان سب چیزوں کے جو ہے حل آج کل موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں صرف جو ہے اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے اور ہمیں جو ہے اس چیز کو لرن کرنا ہے کہ ہمارے بچہ جو ہے اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے تو یہ ماشاء اللہ ویسے جو ہے یہ بچے کافی سمارٹ ہوتے ہیں مطلب اس میں جو ایک جو ہے وہ ہائی فنکشننگ آرٹیزم میں آتے ہیں وہ بہت سمارٹ بچے ہوتے ہیں اور نارمل بچوں سے وہ کافی تیز ہوتے ہیں لیکن ان کی صرف مشکلات گفتگو میں دوسروں کو سمجھنے میں دوسروں کے جذبات کو انڈرسٹین کرنے میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس وقت ہیں آپ میرے ساتھ موجود یوٹیوب پر اور اس کا فیس بک میرا پیج بھی ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کا یہ نام ہے اس کو جوائن کریں اچھا اب اس میں جو آپ نے کرنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے اس میں اس کے برین جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو اس بچے کو جو ہے نا وہ زیادہ ان بچوں کو ریسپانڈ کرتے ہیں جو آپ سوچیں کہ پکچرز کی طرف یا جو ویڈیول سٹیمول آئے جو ہم کہتے ہیں نا ان کی طرف یہ زیادہ ریسپانڈ کرتے ہیں تو آپ کو ان کے لیے ایسے بنانا ہوگا ایک ایسے ایک بورڈ جسے آپ کہیں گے ویڈیول بورڈ ٹھیک ہے اس میں جیسے یہ بچہ ہے اس کی تصویر لگائیں یہاں پہ اور اس کو بتائیں اور یہ بچے نا ٹائم ٹیبل اور ارس ایس اسٹرکچرز جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا روز کے لیے آپ کو جیسے ایک اس کی روٹین سیٹ کرنی پڑے گی اچھا روٹین کے لیے جو ہے اس کو دیفرنٹ پکچرز ہوتی ہیں آپ یہ گوگل ایمیجز میں سرچ کریں گے آرٹیزم بورڈ میکر یا آرٹیزم پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم تو آپ کو یہ اس طرح کی تصویریں مل جائیں گی گوگل ایمیجز میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو پرنٹ کریں ان کو جو ہے یہ لیمینیٹ کریں ٹھیک ہے اور ان کو چھوٹی چھوٹی پکچرز کو جو ہے گھر میں رکھیں بہت سی جو ڈیفرنٹ ہیں اور ان کو جو ہے نا پھر بچے کے لیے روز آپ جو ہے نا وہ بنائیں ٹھیک ہے جیسے اب فارزمپل آپ نے ایک دن کا پورا سیٹ کیا اس کا سسٹم تو اب جیسے وہ جو ہے اب آپ نے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹی سیٹ کی اچھا جی مجھے ساری نہیں مل سکیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ساری وہ مطلب مل جائیں گی میں نے تو یہ آپ کو جو ہے جیسے ٹھیک ہے آپ اس کو جیسے ادھر ٹھوٹ برشنگ کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ہاں جی یہ اب ہم نے اس کی ماننگ کی روٹین ایسے سیٹ کر دی ٹھیک ہے یہ اس کو یہاں پہ ایسے لگا دینا آپ نے اور بچے کو دکھانا ہے سوپہ اٹھ کے کے بھی اچھا بھی یہ اس طرح سے اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں سوپچے نے ٹھوٹ برشنگ ہے وہ ابھی سکت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھوٹ برش کرے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا ٹھوٹ برشنگ کا یہاں پہ سائن ہوگا یا آپ چاہتے ہیں کوئی بات لے ٹھیک ہے بات لیے اس کے بعد وہ ڈریس اپ ہوا اس کے بعد جو ہے اس کا بریکفاسٹ آئیم ہے یہ چلیں یہ بنینا کا ویسے مجھے بریکفاسٹ والا پرٹیکلر ہوتا ہے وہ ہے جیسے انڈے کی ہاں تصفیر ہو یا جو بھی آپ چاہتے ہیں اسے کھائے تو وہ جو ہے نا آپ لگا دو گے اس کے بعد آپ شاپنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں اس کو یہ تصویر دکھائیں اس کے بعد وہ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے کھیلے تو وہ جو ہے نا آپ اس کو یہ دکھا دیں اس کے بعد جو ہے جیسے آپ کسی فیوریٹ آنٹی کے گھر جانا ہے کسی فرنڈ کے گھر جانا ہے ان کی تصویر دکھا دیں اگر possible ہے اس کے بعد رات کا وقت ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ اچھا یہ آپ کے سونے کا وقت ہے اور جب جب وہ کرے سب اچھی کام کرے تو اس کو یہ دکھائیں گوڈ جوب ٹھیک ہے تو یہ ایسے بچے زیرا لائک کرتے ہیں تو یہی جو ہے نا یہ آپ نے سب کچھ کرنا ہوگا یہی ایک بہت اچھا میتھڈ ہے اور یہی ایک افیکٹف جو طریقہ ہے ان بچوں کو ڈیل کرنے کا تو آپ بے شک رائٹنگ سے وہ بچے ریسپونڈ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے ان کو تصویریں دکھا کے اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے تو وہ بہت اچھا ریسپونڈ کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آج تو لیکن اس کے جو ہے نا ڈیفرنٹ اس کے ایسپیکٹس ہیں آٹیزم کے جیسے ان کے سلیپ ایشیوز ہیں ان کے گھر سے بھاگنے کے ایشیوز ہیں ان کی انسائیٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو نا ان پہ بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز دوں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے آپس میں انٹریکشن کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے ضرور پوچھیں ڈاکٹر ہمیرا کو اجازت دیں